بسم اللہ الرحمن الرحیم لینتج الموجبتان مع الموجبت الکلیاء الموجبتین و مع السالبت الکلیاء السالبتین بزرورہ شکل اول کی شروط انتاج کل بیان ہوئی ہیں کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط یہ ہے کہ سغرہ موجبا ہو اور کبرا کلیاء ساتھی مذہب شیخ پر سغرہ کی فعلیت بھی ضروری ہے ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ دونوں موجبا موجبا کلیاء کے ساتھ دونوں موجبا کا نتیجہ دیں دونوں موجبا کا مطلب موجبا کلیاء اور موجبا جسیہ تب موجبا کلیاء موجبا کلیاء کے ساتھ موجبا کلیاء کا نتیجہ دیں اسی طرح سے موجبا جزیہ موجبا کلیاء کے ساتھ موجبا جسیہ کا نتیجہ دیں اس طرح سے دونوں موجبا یعنی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ کے ساتھ دونوں موجبہ یعنی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کا نتیجہ دیں وَمَعَ السَّالِبَةِ الْقُلِّيَّةِ السَّالِبَةِنِ بِذْزَرُورَةِ اور سالبہ کلیہ کے ساتھ یعنی یعنی دونوں موجبہ سالبہ کلیہ کے ساتھ مل کر دونوں سالبہ کا نتیجہ دیں سالبہ کلیہ کا اور سالبہ جزیہ کا بِذْزَرُورَةِ یعنی شکلِ اول کا منتج ہونا بلکل بدی ہے بَيِّنُ الْإِنْتَاج جس کے لئے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں قَوْلُهُ لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ حَذَا بِعَانٌ لِلِّذْظُرُوبِ الْمُنْتِجَحَ لِسْشَكْلِ الْاَوَّلِ یہ شکلِ اول کی ضروربِ منتجہ کا بیان ان ضربوں کا بیان ہے جو ضربیں نتیجہ خیز جن سے نتیجہ برامت ہوتا ہے وَعَلَمْ اَنَّكْ ذَرْبَا وَالْكَيْفِيَتُ الْحَاصِلَةِ بِقْتِرَانِ السُغْرَا بِالْكُبْرَةِ بِحَسْبِ الْإِجَابِ وَالسَّلْبِ وَالْقُلِّيَتِ وَالْجُزْئِيَّةِ جان لو کی ضرب اس قیفیت کو کہتے ہیں جو قیفیت قبرہ کے ساتھ سغرہ کے ملانے سے حاصل ہوتی ہے ایجاب و سلب کے اعتبار سے اور قلیت و جزیت کے اعتبار سے یعنی ایجاب و سلب اور قلیت و جزیت کے اعتبار سے قبرہ کے ساتھ سغرہ کو ملانے سے جو قیفیت حاصل ہوتی ہے اس قیفیت کو ضرب کہتے ہیں وَالْظُرُوبُ الْعَقْلِيَّةِ لِكُلِّ قِيَاسٍ سِتَّتَعَشَرَ اور ہر قیاس کی ضروبِ اَقْلِيَّةِ سُولَ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سغرہ کے بھی چار صورتیں ہیں اور قبرہ کے بھی چار صورتیں ہوں گی موجبہ قلیہ موجبہ جزیہ سالوہ قلیہ سالوہ جزیہ تو سغرہ میں بھی یہ چار صورتیں ہیں اور قبرہ میں بھی یہ چار صورتیں نکلیں گی اب چار کو چار سے جب ضرب دیا جائے تو اس طرح سے کل سولح ضربیں نکلتی ہیں اس لئے ہر قیاس کی ضروبِ اقلیہ کل سولح وَالْظُرُوبُ الْعَقْلِيَّةِ لِكُلِّ قِيَاسٍ سِتَّتَعَشَرَ اور ہر قیاس کی ضروبِ اقلیہ سولیں لِأَنَّا كُلَّمْ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ لَهُ اَرْبَعَاتُ اَحْوَالِ اس لئے کہ دونوں مقدموں میں سے ہر ایک کی چار حالتیں وہ چار حالتیں بیان کی گئی یعنی وہی جو محصوراتِ ارباہ ہیں وہی چار حالتیں لِأَنَّا السُغْرَةِ اِمَّا مُوْجِبَتُنْ قُلِّيَّا اَوْ مُوْجِبَتُنْ جُسِيَّا اَوْ سَالِبَتُنْ قُلِّيَّا اَوْ سَالِبَتُنْ جُسِيَّا اس لئے کہ سغرہ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جُسِيَّا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جُسِيَّا وال کبرا ایزن اِمَّا موجبتنْ قُلِّيَّا او موجبتنْ جُسِيَّا او سالبتنْ قُلِّيَّا او سالبتنْ جُسِيَّا اور کبرا بھی یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جُسِيَّا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جُسِيَّا وَتُدْرَبُ السُغْرَيَاتُ الْأَرْبَى فِي الْقُبْرَيَاتِ الْأَرْبَى فَتَحْسُلُ سِتَّتَ عَشَرَ ذَرْبًا اور چاروں سغرہ کو یعنی سغرہ کی ان چار انواں کو چاروں کبرہ میں یعنی کبرہ کی چار انواں میں ضرب دیا جائے تو سولہ ضربیں حاصل ہوتی کمالہ اخفہ جیسا کی پوشیدہ نے وَالضُرُوبُ عَلَى قِسْمَيْنِ مُنْتِجَحْ وَعَقِيمَةِ اور ضربیں بھی دو قسم کی منتجہ اور اقیمہ منتجہ کا معنی ہے نتیجہ دینے والی ضربیں اور اقیمہ کا مطلب وہ ضربیں جن سے کوئی صحیح نتیجہ برامت نہیں ہوتا اور کیوں نہیں صحیح نتیجہ نکلتا وہ اس وجہ سے کیوں ان کے اندر جو شروطیں انتاج ہیں وہ نہیں بائی جاتی فَالضُرُوبُ الْمُنْتِجَحْ وَالضُرُوبُ الَّتِي تَتَحَقُقُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِنتَاج ضربیں ہیں جن میں شرائطِ انتاج پائے جائیں اور ظاہر ہے کہ ان ضربوں میں جب شرائطِ انتاج موجود ہوں گے تو ان سے صحیح نتیجہ برامت ہوگا وَالضُرُوبُ الْأَقِيمَةِ هِيَا الزُرُوبُ الَّتِي لَا تَتَحَقُقُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِنتَاج اور ظُرُوبِ اَقِيمَةِ وہ ضربیں ہیں جن میں شرائطِ انتاج نہ پائے جائیں اور جب ان ضربوں میں شرائطِ انتاج نہیں پائے جائیں گے تو ان ضربوں سے کوئی صحیح نتیجہ برامت نہیں ہو سکتا صحیح نتیجہ اسی وقت نکلے گا جبکہ شرائطِ انتاج پائے جائیں لہٰذا ضروبِ منتجہ سے جو نتیجے برامت ہوں گے وہ صحیح ہوں گے درست ہوں گے کیونکہ ان کے اندر شرائطِ انتاج متحقق ہوں گی اِذَا عَلِمْتَ حَاذَا فَعَلَمْ اَنَّذْ ضُرُوبَ الْمُنْتِجَحْ لِسْشَكْرِ الْاَوَّلْ عَرْبَعَ جب آپ یہ جان گئے تو یہ بھی جان لیں کی شکلِ اول کی ضروبِ منتجہ چار اور وجہ ظاہر ہے کی صغرہ میں جب ایجاب کی شرط ہے اور قبرہ میں کلیت کی شرط ہے تو صغرہ بہرحال موجبہ ہوگا خواہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جسیہ اسی طرح سے قبرہ بہرحال کلیہ ہوگا خواہ کلیہ موجبہ ہو یا کلیہ ساجبہ ہو اس طرح سے صغرہ میں بھی صرف دو ہی صورت ہے اور قبرہ میں بھی صرف دو ہی صورت ہے اب دو کو دو میں ضرب دیا جائے تو چار صورتیں نکلتی ہیں اس لئے شکلِ اول کی ضروبِ منتجہ کل چار اِذَا عَلِمْ تَحَاذَا فَعَلَمْ اَنَّذْ ضُرُوبَ الْمُنْتِجَهَ لِسْشَكْلِ الْاَوَّلْ عَرْبَعَ جب آپ یہ جان گئے تو یہ بھی جان لیں کی شکلِ اول کی ضروبِ منتجہ چار لِأَنَّذْ صُغْرَا فِي هَذَا شَكْلِ لَا تَكُنُوا إِلَّا مُوْجِبَا عَامَّ مِنَنْ تَكُنَا كُلِّيَّهَ وَجُزِيَّهِ اس لئے کہ اس شکل میں صغرہ موجبہ ہی رہے گا عَامَذِنْكِ كُلِّيَّهُ یا جُزِيَّهِ وَالْكُبْرَا لَا تَكُنُوا إِلَّا كُلِّيَّهِ عَامَّ مِنَنْ تَكُنَا مُوْجِبَا ہو سَالِبَا اور قُبْرَا كُلِّيَّهِ ہی رہے گا عَامَذِيكِ وَوْ مُوْجِبَا ہو یا سَالِبَا ہو فَتَّكُونُوا الظُّرُوبُ الْمُنْتِجَهِ اَرْبَا تو نتیجہ دینے والی ضربیں چار ہوں گی حاصلہ مِنْ ضَرْبِ الصُغْرَيْنِ الْمُوْجِبَتَيْنِ فِي الْقُبْرَيْنِ الْقُلِّيَّتَيْنِ یہ چار ضربیں جو حاصل ہوں گی وہ اس وجہ سے کہ دو صغرہ موجبہ کو ضرب دیا جائے دو قُبْرَا كُلِّيَّا میں تو اس طرح سے چار ضربیں حاصل ہوتی ہیں دو موجبہ صغرہ یعنی موجبہ کُلِّيَّا صغرہ اور موجبہ جُزیہ صغرہ اور دو قُلِّيَّا كُبْرَا یعنی قُلِّيَّا موجبہ کُبْرَا اور قُلِّيَّا صالبہ کُبْرَا اَمَّا النَّتِيجَةَ فَيْزَجْتَمَعَةِ الْمُوجبَةِ الْقُلِّيَّا الصغرہ معَ الْقُلِّيَّتَيْنِ الْقُبْرَا فَالنَّتِيجَةَ قُلِّيَّا نتیجہ کی تعلق سے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کی نتیجہ ہمیشہ عدوان کے دعوے ہوتا ہے ایجاب و سلب میں عدوان سلب ہے اور قُلِّيَّت و جُزیت میں عدوان جُزیت ہے لہٰذا جب دونوں طرف قُلِّيَّا ہوں تب تو قُلِّيَّا ہی کا نتیجہ نکلے گا لیکن دونوں میں اگر کوئی قُلِّيَّا ہے دوسرا ان میں کوئی ایک قُلِّيَّا ہے ایک جُزیہ ہے تو نتیجہ جُزیہ کا نکلے گا ایسے ہی عجاب و سلب میں عدوان سلب ہے اس لئے اگر دونوں میں کوئی ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے تو اس صورت میں نتیجہ سالبہ کا نکلے گا امن نتیجہ فَيْزَجْتَمَعْتِ الْمُوجِبَتُ الْقُلِّيَّةُ السُغْرَةِ مَعَ الْقُلِّيَّتَيْنَ الْقُبْرَةِ رہا نتیجہ تو جب موجبہ قُلِّيَّا سُغْرَةِ کا اجتماع دو قُلِّيَّا قُبْرَةِ کے ساتھ یعنی قُلِّيَّا موجبہ کے ساتھ یا قُلِّيَّا سالبہ کے ساتھ فَالْنَتِيجَةُ قُلِّيَّا تو نتیجہ قُلِّيَّا کا ہوگا موجبہ معل موجبہ یعنی اگر موجبہ کے ساتھ اجتماع ہو تو موجبہ کا نتیجہ نکلے گا اور سالبہ کے ساتھ اجتماع ہو تو سالبہ کا نتیجہ نکلے گا وَإِذَا جَتَّمَاطِلْ موجبت الجُزِيَّا أَلْصُغْرَةِمْعَ هَا مَعَلْكُلِّيَّتَهِنَ الْكُبْرَةِ فَالْنَتِيجَةُ جُزِيَّا اور جم موجبہ جُزِيَا صُغْرَةِ کا اجتماع دو قُلِّيَّا قُلِّيَّا کے ساتھ یعنی قُلِّيَّا موجبہ کے ساتھ یا قُلِّيَّا سالبہ کے ساتھ تو نتیجہ جوزیہ کا ہوگا موجبہ معل موجبہ اگر موجبہ کے ساتھ اجتما ہے تو اس صورت میں موجبہ کا نتیجہ نکلے گا سالبہ معصالبہ اور اگر سالبہ کے ساتھ اجتما ہے تو سالبہ کا نتیجہ نکلے گا لِأَنَّ النَّتِيجَتَا تَتْبَعُ الْأَدْوَنْ دَائِمًا اس لیکن نتیجہ ہمیشہ ادبن کے تابع ہوتا ہے فَإِنَّ دَائِجْتَمَعِ الْإِجَابِ وَالْسَلْبِ تَقُونُ النَّتِيجَتُ وَسَالِبَہ تو اجاب و سلوے کے اجتما کے وقت نتیجہ سالبہ ہوگا وَإِنَّ دَائِجْتَمَعِ الْقُلِّيَتِ وَالْجُزِيَةِ تَقُونُ النَّتِيجَتُ وَجُزِيَةِ اور کلیہ اور جزیہ کے اجتما کے وقت نتیجہ جزیہ کا ہوگا قطعی طور پر کیونکہ اجاب و سلو میں ادبن سلو ہے تو جہاں اجاب و سلو کا اجتما ہے تو نتیجہ سالبہ کا ہوگا اور کلیہ تو جزیت میں ادبن جزیہ جزیت ہے اس لئے جہاں کلیہ تو جزیت کا اجتما ہو تو نتیجہ جزیہ کا نکلے گا مگر یہ جو زابطہ بیان کیا گیا ہے یہ کلی نہیں جو ساری شکلوں کو عام بلکہ یہ صرف شکل اول کے لیے ورنہ جو دیگر شکلیں ہیں وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں مقدمیں کلیہ ہوں گے سغرا بھی کلیہ ہوگا کبرا بھی کلیہ ہوگا مگر اس کے باوجود نتیجہ کلیہ کا نہیں نکلے گا بلکہ جزیہ کا نتیجہ نکلے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ النَّتِيجَةُ جُزِيَةً مَعَا کُلِّيَةِ الْمُقَدِّمَتَيْن اور کبھی دونوں مقدموں کے کلیہ ہونے کے باوجود یعنی سغرا اور کبرا دونوں کے کلیہ ہونے کے باوجود نتیجہ جزیہ ہوگا کما سیجیو فی شکل سالس والرابے جیسا کی شکل سالس اور شکل رابے میں اس کا بیان آئے گا وَلَعَلَّكَ فَتِنْتَ مِمَّا سَبَقْ اَنَّا شَكْلَ اَوَّلْ يُنْتِجُ الْمَحْصُرَاتِ الْعَرْبَى اور شاید ما سبق کی گفتگو سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ شکل اول سے چاروں محصورہ کا نتیجہ نکلتا ہے یعنی محصورہ کی جو چار قسمیں ہیں موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ ان چاروں محصورہ کا نتیجہ شکل اول سے نکلتا ہے اب کس طرح سے محصورات اربا کا نتیجہ شکل اول سے نکلتا ہے اس کی تفصیل الْاول الموجبت القلیہ اذا کانت المقدمتان موجبتین قلیت ہیں یعنی جب دونوں مقدمیں موجبہ کلیہ سغرہ بھی موجبہ کلیہ ہو اور کبرہ بھی موجبہ کلیہ ہو تو اس وقت نتیجہ موجبہ کلیہ کا ہوگا اثانی السالبت القلیہ اذا کانت سغرہ موجبتن قلیہ بل کبرہ سالبتن قلیہ یعنی جب سغرہ موجبہ کلیہ ہو اور کبرہ سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ کلیہ کا ہوگا السالس الموجبت الجزیہ اذا کانت سغرہ موجبتن جزیہ والکبرہ موجبتن قلیہ یعنی جب سغرہ موجبہ جزیہ ہو اور کبرہ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ موجبہ جزیہ کا ہوگا ارابع السالبت الجزیہ اذا کانتی صغرہ موجبتا جزیہ والکبرہ سالبتا کلیہ یعنی جب صغرہ موجبہ جزیہ اور کبرہ سالبہ کلیہ ہو تو اس وقت نتیجہ سالبہ جزیہ کا ہوگا وَإِن تَاجُ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَى من خصائص شکل الاول اور چاروں محصورہ کا نتیجہ دینا شکل اول کے خصائص سے یہی وہ شکل ہے جس سے چاروں محصورہ کا نتیجہ نکلتا ہے باقی جو دیگر شکلیں ہیں ان سے چاروں محصورہ کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے قولو لِيُن تِجَ الْمُوجِ بَتَانَ اَئِسْ صُغْرَهَ الْمُوجِبَةُ الْقُلِّيَةِ مَعَ الْقُبْرَهَ الْمُوجِبَةِ الْقُلِّيَةِ تُنْتِجُ الْمُوجِبَةَ الْقُلِّيَةِ وَالصُغْرَهَ الْمُوجِبَةُ الْجُزِيَةِ مَعَ الْقُبْرَهَ الْمُوجِبَةِ الْقُلِّيَةِ تُنْتِجُ الْمُوجِبَةَ الْجُزِيَةِ یعنی صُغْرَهَ مُوجِبَةَ الْقُلِّيَةِ قبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ یعنی صغرا بھی موجبہ کلیہ ہو اور قبرا بھی موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ موجبہ کلیہ کا ہوگا اور صغرا موجبہ جزیہ ہو اور قبرا موجبہ کلیہ ہو تو اس وقت نتیجہ موجبہ جزیہ کا ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ تاکہ دونوں موجبہ موجبہ کلیہ کے ساتھ مل کر کے دونوں موجبہ کا نتیجہ دیں یعنی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ کے ساتھ مل کر کے دونوں موجبہ یعنی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کا نتیجہ دیں جس کے تفصیل یہاں پر کی گئی ہے کہ صغرہ موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ موجبہ کلیہ کا نتیجہ دے گا اور صغرہ موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ موجبہ جزیہ کا نتیجہ دے گا مثال اول پہلے کی مثال یعنی صغرہ موجبہ کلیہ ہو اور قبرا موجبہ کلیہ ہو اور نتیجہ موجبہ کلیہ کا مثال اول کلو نبی معصوم وکلو معصوم ذو وجاہت انداللہ فکلو نبی ذو وجاہت انداللہ ہر نبی معصوم ہے اور ہر معصوم اللہ کے نزدیک وجیہ ہے تو نتیجہ نکلا تاکہ ہر نبی اللہ کے نزدیک وجیہی ہر نبی معصوم ہے اور ہر معصوم اللہ کے نزدیک وجیہی ہیں لہٰذا ہر نبی اللہ کے نزدیک وجیہی مثال الثانی دوسرے کی مثال یعنی صغرہ موجبہ جزیہ ہو اور قبرا موجبہ کلیہ ہو اور نتیجہ موجبہ جزیہ کا اس کی مثال بعض الناس تقی وکلو تقی مقبول انداللہ بعض نبی بعض الناس تقی وکلو تقی مقبول انداللہ بعض لوگ متقی اور ہر متقی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں لہذا نتیجہ نکلا کہ بعض لوگ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں تو صغرہ ہے بعض الناس تقی اور قبرا ہے کلو تقی مقبول انداللہ تو نتیجہ نکلا موجبہ جزیہ کا یعنی بعض الناس مقبول انداللہ قولہ معصالبت القلیہ السالبتین سالبہ قلیہ کے ساتھ دو سالبہ کا نتیجہ دیں عطفن علا قولہ معلوموجبہ اس قاطف ہے مصنف کے قول معلوموجبہ پر ایس سغریان الموجبتان معلقبر السالبت القلیہ تنتجان السالبت القلیہ یعنی دو سغرہ موجبہ قبرا سالبہ قلیہ کے ساتھ سالبہ قلیہ کا نتیجہ دیں اور سالبہ جزیہ کا تنتجان سالبت القلیہ سالبہ قلیہ کا نتیجہ دیں ان کانت سغرہ قلیہ تن اگر سغرہ قلیہ والسالبت الجزیہ ان کانت سخرا جزیتاں اور سالبات جزیہ کا نتیار دیں اگر سخرا جزیہ مثال نوول پہلے کی مثال قُلُّو مَا عِنْدَكُمْ نَافِد وَلَا شِيَّ مِنَ النَّافِدِ بِبَاقِن فَلَا شِيَّ مِمَّا عِنْدَكُمْ بِبَاقِن یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی ختم ہونے والی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے تو نتیجہ نکلا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں دوسرے کی مثال بَعْضُ الْحَاكِمِ ظَالِمُ لَا شِيَّ مِنَ الظَّالِمِ بِعَادِلِ بَعْضَ حَاکِمْ ظَالِم اور کوئی بھی ظَالِمْ عَادِل نہیں تو نتیجہ نکلا کہ بَعْضَ حَاکِمْ عَادِل نہیں قَوْلُهُ بِذْظَرُورَةِ مُتَالِقُن بِقَوْلِهِ لِيُنْتِجْ یہ مطالق ہے مصنف کے قول لینتج سے اَلِنْتَاج فِي هَادَ الشَّكْلِ ضَرُورِيٌ یعنی شکل میں نتیجہ دینا بالقلبت ہی ہے لا يحتاج إلى تلیل جس میں کسی تلیل کی ضرورت نہیں ہے برخلاف دیگر شکلوں کے فَإِنَّ الْإِنْتَاجَ فِي هَا اِمَّا بِوَاسْتَتِ تَخَلُّفْ او غیر ہی اس لئے کی دیگر شکلوں میں نتیجہ دینا یا تو تخلف کے واسطے سے یا کسی اور واسطے سے ہے تو دیگر شکلوں کا منتج ہونا بدی ہی نہیں مگر شکل اول کا منتج ہونا یہ بالکل بدی ہی کما سیجی دیگر شکلوں کا نتیجہ دینا بدی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے اس کا بیان آگے آئے گا